کوئی بھی فرقہ اِس پر گفتگو نہیں کرتا یہاں تک کہ ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں وہ بھی اِس موضوع کو چھڑتے نہیں کہ آخر مسلمانوں کو مولا علی سے آلِ رسول سے دشمنی کیا تھی آج کس رمضان المبارک ہے اور مولاِ کائنات مولا علی کی شہادت کا دن ہے ویسے تو آپ پر جو حملہ کیا گیا تھا انیس رمضان کو ہوا تھا اور سر میں ضرب لگی تھی انیس رمضان کو آپ پر حملہ ہوا اور پھر ایکیس رمضان کو آپ شہید ہوئے یہ باتیں تو ہم ہر ایکیس رمضان کو سنتے رہتے ہیں اپنے غم اور غصے کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں لیکن آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مولاِ کائنات مولا علی سے مسلمانوں کو دشمنی کیا تھی مسلمان ان باتوں پر غور کیوں نہیں کرتا کوئی بھی فرقہ اس پر گفتگو نہیں کرتا یہاں تک کہ ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں وہ بھی اس موضوع کو چھیڑتے نہیں کہ آخر مسلمانوں کو مولا علی سے آل رسول سے دشمنی کیا تھی یہ جاننا ضروری ہے اگر یہ نہیں جانیں گے تو اسی طرح شہادتیں ہوتی رہیں گے ایک دفعہ سرکار تشریف فرما تھے ہمارے گھر تو میں باہر سڑک پر تھا گھر کے باہر تو ہمارے جو سرکار کے ماننے والے ہیں ان میں سے چند لوگوں کا رویہ اور بیہیوئر سرکار نے میرے ساتھ دیکھا اور پھر اس دن رات کو سرکار نے مجھ سے پوچھا اور فرمائیں لگے ہم تمہارے یہاں آ کے ٹھہرتے ہیں تم کو اتنا قریب کیا ہم نے ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس وجہ سے لوگ تمہاری عزت کریں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم تمہارے پاس آ کے ٹھہرتے ہیں تم کو قریب کیا ہم نے بجائے اس کے کہ لوگ ہماری وجہ سے تم سے محبت کریں اس وجہ سے لوگ تجھ سے نفرت کرتے ہیں تو میں خاموش رہا پتہ نہیں چلتا ہے کہ بندہ اندر سے کیسا ہے جب تک انسان کا اندر پاک اور صاف نہ ہو جائے کوئی پتہ نہیں چلتا بندہ اندر سے کیسا ہے اور باہر سے کیسا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد صحابہ اکرام نے مولا علی اور آل رسول کا بائیکوٹ کر دیا تھا ان کو کوئی سلام نہیں کرتا تھا اہل سنت والجماعت میں آج لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ وہ شیعہ بھی ایک فرخہ ہے اور بس ایک فرخے کے طور پر جانتے ہیں لیکن کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ فرخہ کیوں بنا اللہ کا یہ تو نظام ہے کہ اس کے پیاروں کو یاد کرنے والا اس سے محبت رکھنے والا ایک گروہ تو ہر دور میں رہے گا وہ اہلِ بیعت وہ آلِ رسول جن سے محبت کرنا دین کی قیمت قرار پایا ہے قرآنِ مجید میں آیا ہے یا رسول اللہ ان سے کہہ دو کہ جو میں نے دین تمہیں دیا ہے اس کا میں کوئی اور عجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اہلِ بیعت سے محبت رکھو یعنی دین جو دیا ہے اس کے معاوضے کے طور پر آپ محبت کریں اہلِ بیعت سے تو ان کی محبت دین کی قیمت ہے تو اگر محبت اہلِ بیعت سے نہ ہوئی تو آپ نے دین کی قیمت یادانی کی دین کو چوری کیا آپ دیکھیں سچی بات اگر دیکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون صحیح بندہ ہے کون غلط بندہ ہے تو صرف اتنا دیکھنا کہ جن لوگوں نے آلِ رسول مولا علی اہلِ بیعت پر ظلم و ستم کیا ہے ایسے لوگوں پر اچھے لوگ لانت بھیجتے ہیں جن لوگوں نے مولا علی کو شہید کرایا جن لوگوں نے امام حسن کو زہر دیا جن لوگوں نے امام حسین کو کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کٹ کے رکھ دیا اگر ان کے قاتلوں سے آپ کے دل میں محبت ہے آپ ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں تو آپ سے بڑا دنیا میں ملعون کوئی نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک ایسے ملعون مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے جو چار سو مسجدیں بھی بنوانا چاہتے ہیں امیر محاویہ کے نام سے بڑے بڑے جھوٹے شیخ الاسلام بھی بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی اپنی زبان خاموش رکھو امیر محاویہ کو برا نہ کہو یہ کتاب ہے میرے پاس نحج البلاغہ یہ کتاب جو ہے مولا علی کے خطبات پر مبنی جو آپ نے خطبے دیئے ان پر مبنی ہے اس کتاب میں مولا علی نے براہ راست امیر محاویہ کو مخاطب کیا کئی مقامات کہیں آپ نے اس کو کہا وارن کیا کہ تم شیطان کے راستے پر مت چلو باغی مت بنو مجھ سے دشمنی مت رکھو سرکش مت بنو اللہ کے نافرمان مت بنو جگے جگے کہا اب ایک خطبہ ایسا بھی دیا جس میں یہ کہا کہ وہ اللہ کا نافرمان ہو گیا ہے باغی ہو گیا ہے گمراہ ہو گیا ہے اگر مولا علی کسی کو اللہ کا نافرمان کہہ رہے ہیں باغی کہہ رہے ہیں آپ کو کیا پتا اس کے کفر کا اور اس کے ایمان کا جو آپ چودہ سو سال بعد بیٹھ کے بھی اس کے ترانے گاتے ہیں اس کے تعریفے کرتے ہیں شرم کی بات ہے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ امیر ماویہ کی جو ماں تھی ہندہ اس نے امیر حمزہ کا کچھا کلیجہ نکال کے چبایا تھا صرف اتنا ہی سنا ہے نا کسی موریخ نے یہ بھی لکھا ہے ساتھ ہمیں بتانے کے لیے کہ اس کو مارا کس نے تھا صرف کلیجہ چبانے کا ذکر پڑا ہے نا ہم نے اور کوئی کچھ پڑا ہے کلیجہ چبایا تھا صرف یہی پڑا ہے نا پہلے کلیجہ چبایا تھا یا پہلے ان کو شہید کیا تھا کس نے شہید کیا تھا ابو سفیان نے اس دشمنی پر کوئی فرق پڑا جو امیر حمزہ سے شروع ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشے کی ہیں پھر اس کے بعد امام حسن کو زہر دلوایا ہے پھر اس کے بعد مولا علی کو شہید کرایا پھر امام حسن کو زہر دلوایا پھر کربلا کا واقعہ پیش آیا وجہ کیا تھی آج ایسی روحیں نہیں نظر آتی آپ کو میں نے تو بے شمار دیکھی ہیں یہ دشمن خدا ہیں میں سرکار کے ساتھ ساؤت ایفریکہ جا رہا تھا تو ہم کراچی سے دبائی گئے سرکار کے ساتھ دبائی سے پھر ہماری فلائٹ جو تھی وہ آگے کی تھی وہاں سے جو ہے کینیا ایئر ویس سے سرکار کے ساتھ دبائی سے ہم نائروبی گئے پہلے نائروبی میں ایک رات کا قیام سرکار کے ساتھ ہوا ایک فائیو سٹار ہوتیل ہے وہاں پر نام بھول گیا میں وہاں اور پھر وہاں سے مومباسا ایک جگہ ہے وہاں اسٹاپ تھا اور پھر وہاں سے ہم جوہانس برگ پہنچے اس فلائٹ پر سرکار نے مجھے یہ بتایا کہ دو بڑے بڑے منافقین میں سے ایک منافق کراچی میں رہتا ہے اور ایک منافق راولپنڈی میں رہتا ہے وہ جو کراچی میں منافق رہتا ہے اس کا نام ہے نور محمد سرہندی اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں نور محمد سرہندی جیسے لوگ یہ وہ لوگ ہیں کہ مرتبہ مہدی کے حوالے سے جنہوں نے سرکار کے قلب کو دکھ پہنچایا رولا دیا سرکار سے بحث کی جب موضوع چھڑا اس کا انہوں نے کوشش کر کے سرکار کو تکلیف پہنچائی یہاں تک کہ سرکار کے آنسو جاری ہو جاتے اور دوسرا نام لیا عمران راولپنڈی کا یہ ایک گروپ تھا خالد چٹھا اور عمران اس قسم کے لوگ جو ہے گجرا اور راولپنڈی کے ملے ہوئے ذاتی دشمن جن کا مقصد یہ تھا کون سا مقصد تھا ہندہ کی طرح کچھا کلیجہ چبانے والے مجھے تو اور بہت سے نام معلوم ہیں میں مشن کی وجہ سے خاموش رہتا ہوں جب اللہ کے رسول نے ایمان کی علامت علی کو قرار دیا ہے تو پھر مسلمان کی یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ جو بھی علی کے خلاف ہے وہ اللہ کے خلاف ہے محمد رسول اللہ کے خلاف میں کسی فرقے کی حمایت نہیں کرتا کیونکہ میری نظر میں سارے فرقیں غلط ہیں لیکن جہاں میں حق دیکھتا ہوں اور جو حق ہوتا ہے وہ بیان کرنا اپنا فر سمجھتا ہے ان بہتر تہتر فرقوں میں کم سے کم ایک فرقہ ایسا ہے اہلِ تشیعوں کا کہ جو سارا سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں مولا علیس کی محبت کا اظہار کرتے ہیں امام حسن حسین کی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور جو ہمارے اہلِ سنت والجماعت کے لوگ ہیں صحیح العقیدہ ہونے کے باوجود حق سے محروم ہیں اور بدبختی یہ کہ جو شخص مولاِ کائنات وہ ممبر پر بیٹھ کے سب و شتم کرتا تھا اس کو صحابی کہتے ہیں حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی دی ماذا اللہ یہ حدیث ہے مبارک مولا علی کو اے مسلمانوں نے نہ حق بیان کرنے دیا نہ چار نمبر پر خلیفہ بننے کے باوجود خلافت کرنے دی یہ مسند احمد کی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سبع علی فقد سببنی کہ جس نے علی کو گالی دی فقد سببنی اُس نے فقد مجھے گالی ان معاملات میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کن معاملات میں اگر تو مومن ہے تو جو رب کا دوست ہے وہ تیرا دوست ہے اور جو رب کے دوست کا دشمن ہے وہ تیرا دشمن ہے تیرے عامال بہت عالی کیوں نہ ہوں لیکن اگر تیرے دل میں رب کا جو دوست ہے اُس کے دشمنوں کی اداوت بغض اور نفرت پیدا نہیں ہوتی تو تجھ ہنمی ہے حب فاللہ بغض فاللہ غیبت کے بعد بہت سے لوگ مجھے ایسے بھی ملتے تھے آگے جو کہتے تھے کہ وہ بھی ٹھیک ہیں انجون والے بھی تم بھی ٹھیک ہو تو میں کہتا تھا کہ وہ بھی ٹھیک ہیں اور اگر میں بھی ٹھیک ہوں تو پھر ان صورتوں میں تم منافق ہوں اگر میں بھی ٹھیک ہوں اور وہ بھی ٹھیک ہیں تم ایسا لگتا ہے تو تم منافق کیونکہ حق کو چھپانے والا جو ہے وہ منافق ہی ہو سکتا ہے حق جو ہے وہ مختلف پیمانوں میں مختلف زمانوں میں مختلف ناموں کے پیچھے آتا ہے اُس کا پیٹرن ایک جیسا نہیں رہتا کبھی حق آلِ رسول ہوتا ہے اور پھر چودہ سو سال کے بعد حق عالمِ شیطان اور امت میں رحمان آتا ہے مولا علی سے دشمنی لوگوں کی صرف اور صرف اسی بنیاد پر تھی کہ وہ حق ہیں باطل کی حق کے ساتھ کبھی یاری نہیں ہو سکتی باطل کی حق کے ساتھ کبھی دوستی نہیں ہو سکتی ساری کی ساری وجہ جو تھی آلِ رسول سے دشمنی کی مولاِ کائنات سے دشمنی کی یہ تھی کہ مولا علی حق ہے اور باطل کو یہ غوارہ نہیں ہے کیا کچھ نہیں ہوا اُس گھرانے کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد یہ سارے بیچارے جتنے بھی صحابی تھے یہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود مبارک ہے اُس کو انہوں نے چھوڑ دیا تین دن تک سوائے مولا علی کے اُن کے پاس کوئی نہیں تھا یہ سختی کیا ہوتی ہے یہ دل کی سختی اُس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان کے اندر جو لطیفہِ قلب ہے اُس کی زندگی ختم ہو چکی ہو کسی بھی صورت میں دل کے کتنے سخت ہوں گے نا وہ لوگ جو کسی کا کلیجہ نکال کے چبالیں کتنے سخت ہوں گے دلیں کیونکہ ہم تو اُس نے تو یہ دیکھا ہے کسی کو اگر ذرا سے چوٹ لگے خون نکلائے تو آنسوں نکلاتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے اور کوئی ایسا ہے جو کلیجہ چبا رہا ہے قرآنِ مجید نے قصاوتِ قلب کے عنوان پر بڑی گفتگو کہی ہے لفظ جو قصد ہے قصد کا مطلب ہے جمود تاریخ ہونا اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ دل کی سختی کہاں سے آئی ایک روح کہلاتی ہے روحِ جمادی اگر روحِ جمادی مومن ہے تو آپ کا دل اُس روحِ جمادی سے بنا ہے وہ فوراً ذکر اللہ کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور اگر روحِ جمادی کافروں میں سے ہے تو پھر وہ دل میں ایسا جمود قائم کرتی ہے کہ نور اور ذکر اللہ کو ایکسپٹ نہیں کرنے دیتی ہے داخل نہیں ہوتا یہ ایک قانون ہے اللہ کا قانون کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے یومِ عزل میں بٹوارہ کر دیا تو دیکھئے کبھی آپ کو یہ خیال آیا کہ جنت کے لذات دکھائے کون سی جنت کے لذات دکھائے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتھویں یہ بات تو ایک اجمالی طور پر بیان کی گئی ہے جب آپ اوپر پہنچیں گے لوح محفوظ پر تو پھر آپ کو پتہ چلے گا تفصیلات اور کیا ہیں تفصیلات اور کیا ہیں کہ جن لوگوں کو آدم صفی اللہ کا امتی بنانا تھا ان لوگوں کو خلد کے لذات دکھائے گئے جن کو ابراہیم کا امتی بننا تھا ان کو جو ہے دار السلام کے دکھائے گئے اس کے بعد جو تیسرے لطیفے کی تعلیم لے کے آیا دار القرار تو اس طرح مختلف اپیسوڈز کے اندر یہ کام ہوا جیسے اب دنیا کے لذات ہیں دنیا کے لذات میں کیا ہیں دنیا میں بہت سارے لذات ہیں کسی کو دھن دولت اس کی لذت کسی کو ظاہری حسن کی لذت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دنیا کے لذات میں سے دھن دولت کو سانپ بنا کر کے بٹھایا گیا جس کا حضور نے ذکر فرمایا کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے اپنی امت سے کہ یہ دولت کے نشے میں دولت کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے اب جیسے باقی عوام ہے وہ بڑے آرام سے ایک گل فرنڈ بوئی فرنڈ بنا لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے ان کو انہا کوئی برا لگتا ہے ان کو باقی لوگ بڑے آرام سے شراب پی لیں گے سور بکھا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہمارے مسلمانوں کو بڑا مسئلہ ہے کہ گل فرنڈ بوئی فرنڈ بوئی فرنڈ نہیں بنانے شراب نہیں پینی سور نہیں کھانا لیکن مال کی محبت بہت زیادہ ہے تو بات تو بھئی ہو گئی اس کا لوٹا مال اس کا مال لوٹا اس سے فراڈ کیا اس سے فراڈ کیا اب جب ڈیسائیڈ کر لیا اللہ نے کہ بھئی ان روحوں کو آدم کی امت میں بھیجنا ہے گروہ بنا دیا یہ آدم کی امت میں یہ روحیں جائیں گی یہ گروہ بنا یہ موسیٰ کی امت میں جائیں گی یہ موسیٰ ابراہیم یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ محمد رسولہ الگ الگ ان کے محلے بنا دیا اب پھر اس حساب سے ان کے دلوں کو بنایا اچھا جی موسیٰ علیہ السلام کو یا رحمانوں کا اسم عطا کرنا ہے تو اس کی امت کے لئے جو قلب بنائے وہ یا رحمانوں کے نور سے بنائے جو عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو دل دینے تھے وہ یا قدوس کے نور سے بنائے جو محمد رسول اللہ کو روحیں دیں ان کے دلوں کو اسم ذات کے نور سے بنایا اب وہ آگئے زمین پر جس اسم سے ان کے دل کو بنایا تھا وہی اسم ان کے دلوں میں صلاحیت کرے گا موسیٰ علیہ السلام کو یا رحمانوں کا اسم عطا ہوا تھا لیکن یہ تو بعد میں عطا ہوا نا وہ کہانی تو پہلے کی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قلب کو یا رحمانوں کے نور سے پہلے بنایا گیا تھا نا اس لئے دنیا میں آنے کے بعد یا رحمانوں عطا ہوا اب جب انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ میں ترددار کرنا چاہتا ہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ لن ترانی او موسیس یہ کھنوٹ سی بھی تو اللہ تو ہر شاہ پر قادر ہے ہر شاہ پر قادر ہے ہر بات موسیٰ کی مانی یہ بات کیوں نہیں مانی؟ کیونکہ یہ بات ماننے والی ہے نہیں کیوں نہیں یہ ماننے والی؟ اوہ اللہ تعالیٰ اس کو اسمِ ذات دے تو دے اس کا پورا سسٹم تو یا رحمانوں سے بنایا ہوا تھا پہلے سے اوہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اسمِ ذات جا ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ یا رحمانوں کے نور سے بنا ہوا ہے نا صرف اور صرف ایک نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لانت اللہ علیہ القاذبین صرف ایک نام ہے جو کیسا ہوئی دل ہو اس کو قابو میں کر سکتا ہے صرف ایک نام ہے اور وہ نام ہے امام مہدی کا کسی کا دل یا رحمانوں سے بنا ہو یا یا رحیم سے یا ودود سے یا قدوس سے یا مٹی سے بنا ہو ایک نام ایسا ہے جو سب پر اثر کر دیتا ہے اب یہ جو دل ہے قرآن نے ایک ایسی بات کہہ دی ہمیں تو پتا تھی سرکار کی صحبت کی وجہ سے تو ہمیں تو سمجھ میں آگئے لیکن ہم نے بہت لوگوں کو سمجھایا مسلمانوں کو پاکستان میں ان کی سمجھ میں نہیں آئی وہ کیا تھی کہ قرآن نے یہ کہا فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَتِ فِي قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرَ اللَّهِ اُلَائِكَ فِي دَلَالِ مُبِينَ کہ اور ہلاکت اور تباہی ہے ایسے لوگوں کی جن کے دل اتنے سخت ہیں کہ اللہ کا ذکر ان میں داخل نہیں ہوتا اور اُلَائِكَ فِي دَلَالِ مُبِينَ اور یہ لوگ کھلے گمراہ ہیں دل کا ذکر نہ کرنا اُس میں ذکر اللہ کا سرائیت نہ کرنا گمراہی ہے اور ہدایت کیا ہے قلب کا اللہ کا ذکر کرنا اور سرائیت ذکر اللہ کا دل میں کر جانا یہ ہے ہدایت اور ہمارے علماء ہم کو یہی تانے دیتے ہیں بھا ذکر اللہ کرتے رہو اور کچھ نہیں کرنا تم ذکر اللہ سے کیا ہوتا ہے کیونکہ قرآن نہیں پڑا ہوا نا اندھیں ہیں بد باطن ہیں اب یہ ایمان کیا ہے کہ دل میں ذکر اللہ اگر سرائیت کر گیا ہے اُتر گیا ہے تو اِس کا کیا مطلب ہوا نمبر ایک کہ یہ حضور کا امتی ہے یقیناً نمبر دو اس کے دل کو اللہ نے اسمِ ذات کے نور سے بنایا تھا تب ہی اس کا ذکر چلا ہے یہ مومن ہیں کیونکہ یہ نمازیں تو تمہاں پڑھ رہے ہو نا دل میں نور تو یومِ ازل میں اتارا تھا یہ نروزیں تو تمہاں پر رکھ رہے ہو نا تو کیا خبر منافق نماز پڑھ رہا ہو اس کتاب میں مولا علی کا ایک قول میں نے آج پڑھا مولا علی نے فرمایا کہ تیرا لین دین میل ملاپ رویہ ایک دوسرے کے ساتھ تیرا میل ملاپ رویہ ایک دوسرے کے ساتھ تیری نماز اور تیرے روزے سے افضل ہیں جیسے اب کوئی بندہ بھوکا آ گیا اور اب اسے کترہ کے نکل گئے پھر تیری نمازیں بیکار ہیں کسی یتیم کے ہاتھ پہ سر نہیں رکھا پھر تیرا حج، نماز، ذکر سب بیکار ہیں رویہ دل میں انسانیت کا درد کی کوئی ضرورت مند ہے تو تو اپنا حج چھوڑ دے پیسہ نکال کے حج کا اس کو دے دے ضرورت مند کو آج دنیا میں یہ نظر نہیں آرہا ہمیں اس لئے نظر نہیں آرہا کہ آج دنیا میں منافقوں نے اسلام کا لبادہ اوڑ رکھا ہے مرتدوں نے دین کا لبادہ اوڑ رکھا ہے اور جو اساسِ ایمان ہے اس کے دشمن بنے ہوئے ہیں یہ چیز ہے اصل اس سے پتہ چلے گا آپ حلالی ہو یا حرامی ہو اس قلب سے مولا علی کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ جو منافق ہوتا تھا مولا علی کو دیکھ کے خود بخود اس کے تن مدن میں آگ لگ جاتی تھی وجود اس کو برتاش نہیں ہوتا تھا اس کا جی چاہتا کہ مولا علی سے لڑے کیونکہ دشمن خدا روح تھی نا اور مولا علی تو رب کا نشان ہے جس کی شکل دیکھ کے آپ کو خود بخود غصہ آئے تو سمجھ جاؤ کہ کوئی مسئلہ ہے روحانی طور پر میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے سفر میں ادھر ادھر چلتے نہ کبھی ملاقات ہوئی نہ کبھی ملے اس سے اس کو حق کریں اس سے بہتشیت ہو جائے دل کھینچتا ہے اس کی طرف یہ اندر کی روح کی کیفیت کا نام ہے وہ جو اندر روح ہے ہمارے وہ اپنی ہم جنس روح کو پہچان رہی ہے ہے جو اپنی ہمارے اپنی ہمارے مزدی جنس روح suit